سوشل میڈیا کی وسادت سے میں نے افغانستان کے بارے میں جو کچھ لکھا اور کوئی ویلوگز بھی بنائے تو اس میں یہی چیز تھی کہ میں یہ بیان کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اور اس میں جو ہے عرصہ دس پندرہ سال تک کے درمیان کا ہے میں نے جو ویلوگز بھی بنائے میں نے جو لکھا بھی اس کی بنیادی چیز یہی تھی کہ یہ نائن الیون جو ہے یہ بنیادی طور پر طالبان، القاعدہ اور سی آئی اے کی ایک مشترکہ کاوش سے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا اور افغانست امریکنز کو افغانستان آنے کا بہانہ فراہم کیا کیونکہ امریکہ کے عظائم نہ تو طالبان کو ختم کرنا تھے نہ ہی ان کی اپنی کرییشن القاعدہ کو ختم کرنے کا کوئی تھا وہ پاکستان کے لئے آئے تھے کہ پاکستان کے نیوکلئر ایسٹس جو ہیں وہ کسی طریقے سے یہ ایک منصوبہ بندی تھی اور طالبان کی بہت سارے لیڈرشپ اس منصوبے میں براہ را شامل تھے جب یہ مولا عمر خبیص کی حکومت تھی تو تو آج ہم دیکھتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اپنے مکمل عظائم جو ہیں وہ اچیو نہیں کر سکے ان بیس سالوں کے عرصے میں لیکن یہاں ایسے سیڈز بو گئے ہیں کہ جس کا نقصان جو ہے سب سے زیادہ پاکستان کو ہو رہا ہے اور یہ میں نے بہت عرصہ پہلے بتایا تھا کہ امریکنز جب چلے بھی جائیں گے یہاں وہ طالبان کو ہرگز ختم کرنے نہیں آئے بلکہ ان کو جو ہے ایک بڑی طاقت بنانے آئے ہیں اور یہی ہوا اور یہی ہوا آپ کے سامنے کی بات ہے بلا شبہ اگر امریکنز طالبان کو یا ٹیروریسٹ نیٹورک کو ختم کرنے کے لیے آئے ہوتے تو یہ چھ ماہ پانچ ماہ کے اندر اندر سارا معاملہ جو ہے وہ درست کر سکتے تھے امریکنز اتنے مطلب ہے کہ اگر وہ حقیقی جنگ ہوتی تو انہوں نے جپانی جو کہ ان کا فارن منیسٹر جو تھا ہیروشیما پہ بام گلنے سے کافی دن پہلے سیرسلینڈ میں آنکہ بیٹھا ہوا تھا سرنڈر کے سائن کرنے کے لیے لیکن وہ امریکنز نے ڈلے کرتے رہے کیونکہ ٹیسٹ تو کرنا تھا نیوکلیر ویپن انسانوں کے اوپر تو وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں وائٹ ریس جرمنز پر نہیں کیا انہوں نے یالو ریس شامت ایرانیوں کی جپانیوں کی آنی تھی تو حقیقت میں اگر انہوں نے طالبان کو ختم کرنا ہوتا تو افغانستان کے اندر وہ طالبان کو چن چن کے ختم کر دیتے تو ابھی آپ دیکھئے جب ریشن آرمی بھی وہاں آئی تھی تو جو ان کے فائٹنگ فورس ہی وہ افغانستان میں کہاں رہی ہے وہ افغانستان صرف جاتے تھے رات کے اندرے میں جاتے تھے پہاڑ کروس کرتے تھے کوئی ایمبوش لگائی کوئی ٹریپ کیا فوجیوں کو ان کے امریکنز کو ان پر بام مار کے ہٹ اینڈ رن اور واپس بھی شاور آپ چونکہ امریکنز جن کی دفاعی جو ہے وہ ٹیکنولوجی ریشن سے بھی زیادہ ہے تو وہ جب وہاں آئے ہیں تو ان کے پاس ظاہر ہے کہ یہ جو فسیلیٹی پہلے تھی کہ ہٹ اینڈ رن کر کے ایران یا پاکستان بھاگ جائیں صرف آفزز میں وہ بظاہر تو ختم تھی تو اس لیے یہ نممکن تھا کہ وہ کامیاب ہو سکتے طالبان اگر یہ حقیقی جنگ ہوتی تو جیسے میں بیان کرتا آ رہا ہوں کہ جناب وہ کیا بولتے ہیں اس کو انہوں نے جہاد کا اعلان کیا یہ کل کی بات ہے زیادہ بیٹھ سال ہسٹری کے کچھ نہیں ہوتے اور کہا کہ ہم اپنے ملک کا ایک انچ کا دفاع کریں گے تو طالبان جس دن نورڈن آلائن نے پانچیر سے نکلے ہیں تو طالبان جو ہے کابل چھوڑ کے پاکستان سے جو آئے سواب سے یا پنجاب سے جو طالبان کی مدد کے لیے آئے تھے ان کو بتائے بغیر یہ کندار بھاگ گئے ڈے لائٹ میں کاروان کی شکل میں کتار لگی ہوئی تھی اور اوپر اپاچی ہیلیکاپٹر اور وہ بی بمبار اور جو بھی یہ ان کی مادر چودہی ہے امریکنز کی وہ منیٹر کر رہے تھے دو چار بم مارتے تو وہ طالبان کے ستر اسی فیصد جو ہے فورس وہیں ختم ہو جاتی لیکن ظاہر ہے یہ حدف نہیں تھا ان کا یہ تو طالبان کے شکر گزار تھے سی آئیے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو ان کے کہنے کے مطابع ہمیں نہ دینا تم کہنا کہ جی یہ کرنا اور وہ کرنا ہمارا رواج نہیں ہے کہ ہم ہم جو ہمارے ملک میں پناہ لے اس کو واپس کریں یہ کریں یہ جھوٹ ہے یہ میں بیان کر چکا ہوں یہ جھوٹ ہے انہوں نے وہ سینٹرل ایشیا کے جو فائٹر تھے جنہوں نے افغانستان کے اندر آکے پناہ لی ہوئی تھی اور وہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے ریشین کیمنیسٹوں کو دے دی اور انہوں نے ان صاحب کو پانسین دے دی تو ایسے غلط چیزوں کو نہیں کہنا چاہیے کہ جی یہ ہے اور وہ ہے تو بہرحال یہ جو میں کہتا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ امریکن انڈرسینڈنگ سے یہاں ایک بڑی طاقت بنیں گے اور ایز اٹس ہوا میرا یہ دعویٰ اس وقت بھی تھا اب بھی ہے کہ طالبان کوئی اگرچہ چھاپ انہوں نے مذہب کی لگائی ہے لیکن اندر سے وہ کٹر کٹر شاونیس ٹائپ جو ہے نا وہ کمپرست ہیں کیونکہ دیکھئے انہوں نے وشتہ دیوار ہیں چیزیں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو طالبان کی حکومت آئی تو انہوں نے جو دوسرا جو اسلام کا اصول ہے کہ جو دوسرے فورسز تھیں جو روسیانز کے خلاف سو کول جہاد کا حصہ بھی تھے کیا بولتے ہیں اس کو احمد شاہ مسود روبانی اور ادرز کیا جو بھی تو وہ بھی تو اسلام کا نام لے کے تو جہادی تھے نا اور وہ کافر تو نہیں تھے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کلبک ہوتے اگر یہ اسلام کی سپیرٹ سے ملا عمر نے اقتدار لیا ہوتا تو سب سے پہلے جو اسلام کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کا فرض ہے کہ دوسرے مسلمان سے جنگ کی بجائے پہلے اس کے ساتھ گفت و شنید کر کے جو مسلمان مسلمان کا خون نہ بہائے اور کوئی سیٹلمنٹ ہو لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا اللہ کے حکم کو نہیں مانا ہم ان کو کیسے اسلام مان سکتے ہیں بھئی کیا کیا انہوں نے انہوں نے کہا نہ کوئی نہیں بس جنگ ہے ہم نے تمہیں نہیں چھوڑنا ظاہری بات ہے کہ وہ کون تھے وہ ان کے ٹرائب کے نہیں تھے ان کی نسل سے انہوں نے اسلامی سپیرٹ کو مدن نظر نہیں رکھا بلکہ اپنی قومی ویلیوز کو آگے رکھتے ہوئے کہ افغانستان میں ان کی قومیت کی ہی ڈومینیشن رہے جو پچھلے تین چار سو سال سے ہے مسلسل اور اس بنیاد کے اوپر انہوں نے ہزارہ کو بھی مارا اوزبک کو بھی مارا تاجکوں کو بھی مارا اور ان کے ساتھ جنگ کرتے رہے جھوٹ تو نہیں میں بول رہا یہ کل کی بات ہے نا اگر ملا عمر کی جگہ میں ہوتا تو میں سب سے پہلے یہ کہتا بھئی نا آئیں کٹھے مل کے ہم مسلمان ہیں یہ مسلمانوں کی درتی ہے اور ہم نے اسلام کے نام پر سو گھوڑ جہاد کیا جو کی کچھ کیا ہے اب ہم آپس میں بیٹھ کے اس ملک کی ترقی کے لیے اسلامی نظام کے نفات کے لیے ایک ویلفیر سٹیٹ بناتے ہیں احمی شا مسود تم نے بھی جنگ کی ہے ریشین کے خلاف قربانیا تم نے بھی دی ہیں یہ اس بکس نے بھی گیا جتنے بھی گروپ سے آئیں بیٹھیں اب ہم میوچل جو ہے اس کو ایک حقیقی اسلامی ریاست بناتے ہیں ایسا ہوا اگر میں ہوتا میں تو یہ کرتا ہوں لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کیا زدن زدن پیسہ دے کے اپنے ساتھ ملا لیتے تھے یا دوسرے طریقوں سے تو یہ اسلام کے بنیادی جو فیکٹر ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اس کو انہوں نے نظر انداز کرتے ہوئے جنگ کو جاری رکھا اور جہاد کے نام پر مسلم کلمہ کو کلمہ کے خلاف جہاد کا نام لے رہا کیونکہ یہ ان کا کلچر ہے یہ آپ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جہادی آپس میں بھی ان کی قبائلیوں کی جنگیں ہوتی ہیں تو اس کو بھی جہاد کہتے ہیں تو یہ جہالت ہے جہالت ہے بالکل تو یہ چیز ہم نہیں سمجھ تھے ہم اپنے طور پر لگے رہتے ہیں جی یہ ہے اور وہ ہے لیکن بالکل اور بالکل اب یہاں پر ایک طرف تو انہوں نے اپنے ہی جیوگرافی کے اندر افغانستان کے جیوگرافی کے اندر دوسرے گروپ کو دعوت امن اور بائیچارہ نہیں دی جان کی اوکی فور ایسیمپل کیا احمی شاہ مسود جو ہے وہ بدپرست تھا کیا وہ مرتض ہو چکا تھا اوکی کس وجہ سے آپ نے بھئی اگر آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس نے جنگیں کی ہیں ریشنز کے خلاف اور یہ جہاد کیا ہے تو سارے جہاد مل کر بیٹھ کے تو ایک پور امن طریقے سے مسائل کو حل کرو تو انہوں نے ان کے خلاف آپس میں لڑتے رہے اللہ کو خوش کیا یا ناراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے ہر فر سے بہت محبت کرتے ہیں کیا ان کو خوش کیا کہ ایک کلمہ کو دوسرا کا خون بہا رہا ہے جو مسلمان ہوگا وہ تو ایسا نہیں کرے گا تو اس لیے یہ زبردستین کو اسلامی کہنا اسلام کی توہین ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سایہ اسلامی ممالک کے ذات مولا عمر کی اسلامی عمارت اس کی کیا پالسی رہی پاکستان لیٹس پاکستان یہاں دو ہمسایہ ممالک افغانستان اور پاکستان میں ایک درینہ ڈسپیوٹ وہ کیا بولتے ہیں اس کو ڈیورین لائن کا اگر میں مولا عمر کی جگہ ہوتا تو میں نے سب سے پہلے کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ کی ذات آپ سے خوش ہوتی ہے کہ دو مسلمانوں کے اندر کوئی تنازہ ہے تو اس کو باہمی گفت و شنید کے ذریعے بیٹھ کر پیار محبت سے اس کو سیٹل کیا جائے مولا عمر اور اس کے تمام جو طالبان جو شاونسٹ لیکن اوپر مولا کا لقب لگا دیا ہاتھ میں تصویر پگڑ لی بچہ ساتھ میں ہے اور پھر جناب کہہ دیا کہ ہم جہادی ہیں اور ہم اسلامیسٹ ہیں اور اس ملک میں اسلام کا نظام لا رہے ہیں یا لا چکے تو جناب کیا ہوا پہلے دن انہوں نے کہنا شروع کہ نام نم نہیں مانتے یہ تو ہمارا ملک ہے کہ یہ ایک زمانے میں افغانستان کا حصہ تھا تو ایک زمانے میں تو پانچ دے بھی آپ کا حصہ تھا ہیلو پانچ دے بھی تو افغانستان کا حصہ تھا جو اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹی فور میں روسیوں نے بزور طاقت چھنا تھا اس پر نہیں بولتے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر انڈسٹینڈنگ رکوائر ہے جو یہاں نہیں ہے تو اصولی طور پر اگر طالبان کے اندر اسلام کی سپیرٹ ہوتی تو وہ فوری طور پر اپنے امسایہ اسلامی ممالک کے ساتھ جو تنازع ہیں اس کو پورا من طریقے سے بیٹھ کے سیٹل کرتے کیونکہ ہمارے تو کادیانی مادرچود جو کنٹرول سٹیٹ ہے وہ سچ تو بتاتے نہیں ہیں کیونکہ میں تو کلوزلی فالو کرتا رہتا ہوں تو ایون نائنٹیز میں بھی جب ان کی حکومت آئی ہے تو میں جانتا ہوں کہ ایک بار نہیں درجنوں بار طالبان نے پاکستان کے ساتھ سرخدی جرپے مولا عمر کے وقت میں کی ہیں تو یہ انفورچنیٹ ہے کہ ہمارے یہاں مذہبی طبقہ خاص طور پہ دیوبندیوں نے کیونکہ طالبان خود کو دیوبندی ہی کہتے ہیں صرف مسلک کی بنیاد کے اوپر شاون اسٹ کو اسلام اسٹ کہہ پوری گمراہی پھلائی اور آج بھی ہے یہ نہیں کہ آج نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انفورچنیٹ صورتحال ہے تو یہ تو انہوں نے کیا نہیں ہندوستان کی را کی ایجنسیز جو ہیں وہ طالبان کے دور میں بھی وہاں یعنی ملا عمر کے دور میں ایکٹیو تھی اور یہ سارا پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کروائے یا فرقہ وارانہ مرڈر کروائے اور یہ یہ ڈریکشن تھی میں ذاتی طور پہ را کے اس ایجنٹ کو ملا ہوا ہوں جو وہاں کابل میں مجود تھا اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہاں ان کو ٹرین کرتے تھے پیسے دیتے تھے بہت سارے مولا عمر کے جو وزیر وغیرہ تھے وہ برائے راست ان کے وظیفہ خور تھے تو یہ پلان تھا کہ وہاں پر جو شیعہ مسلک کے ہیں کوئی پائلٹ ہے کوئی بڑا سکلڈ لوگ جتنے بھی پڑھے لکھے استاد وغیرہ ان کا مرڈر کیا شیعہ کوئی مارنا ہے تو شیعہ تو ایک موچی بھی اس کو بھی مار سکتے ہو عقاید کی بنیاد کے اوپر مار رہ ہوتا ہے لیکن سیلیکٹیو کریم آف دی سوسائیٹی کو مار جو ہے وہ اور مقصد ہوتا ہے کیا نام تھا ریاض بشسیرہ اور یہ لوگ کیا ان کو انہوں نے ٹریننگ نہیں دی گوریلا کی ان کو سیف ایون افغانستان میں نہیں دیا اور وہ بے شمار لوگوں کے قاتل ہیں تو یہ چیزیں ساری کچھ دیکھنے کے باوجود اگر وہ جو کیا نام ہے اس کا زاد حامد جیسا حرام زادہ مادر چود وہ جو کیا یوسف قذاب سے بدفعلی کروانے والا اگر وہ آ کر یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ وضوہ ہند کریں گے اور یہ ہی امام مہدی کا لشکر ہیں یا کوئی اسرار احمد آکے کہہ دے یا اور ابھی تک یہ کہتے ہیں ابھی تک کہتے ہیں تو یہ انسلٹ ہے تصور مسلمان کی یہ توہین ہے اسلام کی کہ ایسے لوگوں کو جہادی اور اسلام کا دوست کہہ رہے ہیں ریالیٹی کیا ہے کہ یہ بیت الخلاب میں جاتے پانی استعمال نہیں کرتے اور نماز پڑھنا جرو کر دیتے ہیں اگر ان لوگوں یہ لوگ نہیں جانتے اور یہ ہوگیا ہے اگر اول تو جانتے ہیں لیکن کیونکہ یہ پیڑ ہوتے ہیں یہ مادر چود یہ سہونیوں کے ایجنٹ ہیں زہد آمد اور یہ اور وہ تو ایسے جو فیٹس ہیں ہم ان کو نظر انداز کر کے ہم کیسے ایسے جہادی کا نام دے دیں یا ایک مجاہد اسلام کا نام دے دیں مجاہد اسلام تو فیر آف اللہ رکھتا ہے جب کسی مجاہد کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دو مسلمان آپس میں خون ریزی نہ کریں بلکہ آپس میں بیٹھ کے پیار محبت سے یہ یہ ہے کہ وہ طالبان جو بطری نسل پرست ہیں وہ جناب لمبے لمبے بال رکھ کر وہ جی کیا کہتے ہیں پاکستان کے جو عام لوگ بچارے وہ فینس لگا رہے ہیں ان کو مار کے اسلام خدا کی قسم ہے عام جب میں اسی کی دعائی میں وہاں رہا تھا اللہ کی قسم ہے عام افغان جو ہے وہ پاکستانیوں کو تو مسلمان سمجھتے بھی نہیں جس میں اکثریت یہ طبقہ ہے اللہ کی قسم نہیں سمجھتے وہ اکی تو پھر یہ ہے کہ گمراہی گمراہی اور غلط انفرمیشن دینا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ باندھونا چاہیے تو جناب میں پھر پوائنٹ کے اوپر آ رہا ہوں زیادہ زور دے کر ان باتوں کو اس لیے کرتا ہوں کہ شاید اتر جائے یہ سچ ان کے دلوں میں کہ آغا وصیم جو کہہ رہا ہے وہی جو کہتا چلا آ رہا ہے وہی فیکٹ ہے تو جناب ملا عمر کے زمانے میں بھی اور پھر اور بھی مثال ہے وہ جو پلین ہائیجیک کر کے کندھار لائیا گیا تھا وہ فالس فلیڈ تھا طالبان اور را کا تو بہت ساری اور بھی میں مثالیں دے سکتا ہوں لیکن یہاں یہ ویڈیو بن جاگی چار پانچ گھنٹے کی تو اس لیے بھائی جو دیکھ سے چاول کا ایک دانہ نکال کے اس کو چیک کیا جاتا ہے تو یہ جو فیکٹ میں بتا رہا ہوں کوئی دنیا کا شخص آکے ان کو چیلنج کر کے دکھائے تو میں مان ہو تو یہ حال ہے جناب علی کہ جو لوگ ہم لوگوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہم لوگوں کو ہندو کہتے ہیں ہم لوگوں کو انگریز کی اولاد کہتے ہیں ہم لوگوں کو ہیرہ منڈی کی اولاد کہتے ہیں ایک اور ہمارے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب یہی اصل پاکستان کے محافظ ہیں یہی اسلام کے محافظ ہیں یہی جو ہے محافظ اگر آسم کی جگہ ہوتا تو سب سے پہلے اوریا مقبول جان کو وہ سزا دیتا کہ آئندہ کوئی دانشور یا صحافی وغیرہ دس انفرمیشن پھیلانے کی جرت نہ کرتا یہی ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا کیا اوریا مقبول جان کیا زاد حامد کیا شویب حارون گنجا یو نیم ایت یہ طویل لسٹ ہیں مادر چوز کی تو یار یہ چیزیں آپ لوگ دیکھ کے بھی نہیں سمجھ دے تو میں کیا کر ہوں تو جناب علی اب تانے دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے میں بتاتا ہوں یار یار مجھے آپ لوگ بتاؤ اے آپ نے کبھی سنا ہے کہ جہاد ہوا ہے الجزائر کے اندر ہاں 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 دیسو الجزائر جو کہ صدیوں سے ایک سپر پاور فرانس کی نو عبادیات تی نظام میں تھی اور غلام بنا کے رکھا ہوا تھا ان کو الجزائر کے لوگوں کو انہوں نے کتنے قویل عرصہ اپنی ازادی کی جانگ کی ہے اور فرانس کے جو فرانس جو تھے نو مرسی ایٹو وہ پوری پوری بستیوں کو آگ لگا دیتے تھے وہ جناب بمبنگ ایسی کرتے تھے کہ ملیہ میٹ کر دیتے تھے اور ایسی ایسی سزائیں دیتے تھے الجزائر کے فریڈم فائٹر کو کہ روح کانپ جائے آفرین ہے سلوٹ ہے ان مجاہدین کو یہ رمین ان دیر آن کنٹری کوئی مصر نہیں بھاگا کوئی کیا نام ہے تونش میں نہیں آیا کوئی لیبیا میں نہیں آکے جو ہے انہوں نے سیف ہیون بنائے اور جا کے یہاں جو ہوا ہے اپنے ملک میں رہے ہیں لڑے ہیں مارے ہیں کوئی پیٹرو ڈالر نہیں ملا ان کو سنو ریا سنو تیری پان سور یا لال ٹوپی آل گانڈے کوئی ان کو سٹنگر میزائل نہیں ملے کوئی ان کو ڈالر نہیں ملے کوئی ان کو یہ مصر کا ریشن اسلا جو ہے یا لا قادیانی یا ان کو نہیں دیا تھا الجزائر کے فریڈم فائٹر کو میں تو جانتا ہوں پھر بھی اللہ کے فضل سے اس زمانے میں پاکستانی گئے ہیں اور مدد کی ہے طالبان یا افغانی تو نہیں گئے لیکن بہرحال تو یہی ایک مثالیں ہیں اور بہت ساری یا ابھی میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں لیکن مجھے بتاؤ میرے اتنی ایج ہوگی ہے میں نے کبھی بھی کسی مذہبی آدمی سے نہیں سنا کہ ادھر جناب الجزائر میں فرانسیسیوں کے خلاف جہاد تھا کوئی القاعدہ کوئی اسامہ بن لادن کوئی دوسرے خوارج جو ہیں انہوں نے فرانسیسیوں کے خلاف نے صرف ایک مثال دے کے سمجھانے کی میں بات کر رہا ہوں پھر بھی آجزی دیکھو الجزائر کے لوگوں نے یہ نہیں کہتے کہ ہم نے سوپر پاور کو شکر دے دی ہم جیسے قوم کوئی نہیں ہم جیسے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے انہوں نے بس ٹھیک ہے فتح حاصل کی اور اس کو اپنے ملک کو ازاد کروایا اور یہاں دمکیاں دی جا رہی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہم نے روسیوں کو مارا ہم نے جی امریکنوں کو مارا امریکنوں کو تو خیر کیا مارنا تھا وہ تو ان کے علائی تھے جہاں تک ریشین کی بات ہے تو سچی بات یہ ہے کہ جتنے بھی مار کے ہوئے ہیں مجاہدین کے حسط اور ریشین کے نبی فیصد میں ان کو شکست ہوئی مجاہدین کو کیونکہ دیکھئے جو ریشین آرمی ڈیپلوئی کی گئی تھی وہ زیادہ تک بڑے شہروں کے اندر کہ ان کا ڈیفینس کریں پھر کبھی جب ضرورت پڑتی تھی وہ بھی افغان جو کیا بولتے ہیں پرچم اور خلق کے جو جرنل ہوتے تھے وہ مجاہدین کے ساتھ سیٹلمنٹ باز کر لیتے تھے جی ٹھیک ہے ہم ریشین دستے کو بلوائیں گے یہاں یہاں آئیں گے آپ امبوش لگانا ریشین کو مات وہ پیسہ بھی بناتے تھے اور پھر یہ ریشین کو بھی مروا دیتے تھے اور بعد میں گالیاں بھی کس کو دیتے تھے کہ یہ تو جی ساری غلطی ریشین مشیر کیا ہے بیچ میں سے مخبری خود کرتے تھے بیچ میں سے مجاہدین کے گروپ مختلف سے خود ہی ملے ہوتے تھے اس کے بدلے میں ان کی فیملیز کو جناب اسلام آباد سے پیرس اور کیا امریکہ بجوا دیا جاتا تھا یہ فیٹس ایسے ہیں جن کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا تو بارل یہ بھائی مزہ تو تب تھا کہ اندر ہی رہتے یہ تو کوئی بہادری نہیں ہے کہ راکٹ مار کے اور پشاور میں پناہ لے لی پھر دل دل کے پاس چلے گے نہیں ایسے نہیں ہوتا اور پھر دوسری بات یہ ہے بے شمار موقعوں کے اوپر انہوں نے معایدے کیے کہ جی ہم ٹیمونیس گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے پیس ڈیل کرتے ہیں آپ آئیں یہ قرآن کا باستہ ہے ہم آپ کے ساتھ آئیں اور ہم آپ کو تسلیم یعنی سرنڈر کر دیں گے یہ وہ تو یہ جاتے تھے کیمونیس ہو کر قرآن کے واضطے پہ یقین کر لیتے تھے لیکن بے شمار بار ایسا ہوا کہ یہ وہاں گئے ہیں کیمونیس خلقی پرچمی پارٹی کے جی چلو انہوں نے قرآن پیلف دیا ہو ہے ہم سے مذاکرات کریں گے باتشیت کریں گے بائیچارہ اور دوستی پیدا ہوگی جیسے وہ اس کی رینج میں آیا سب کو مار دیتے تھے اور اللہ کہتا ہے کہ جب معایدہ کرو اس کی پاس داری کرو پھر یہ ہی اچھے جی فرسٹ وار اینگلو آفغان وار کیا معایدہ ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ انگریزوں کو جانے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جائیں جی آپ انگریز وہ سارا اپنا جس میں انگریز اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن انڈین بہت زیادہ تھے غریب لوگ جو کہ کوئی کیمپ لگانے والا کوئی بورچی ہے کوئی بوٹ پالش کرنے والا چوہ انگریز کے ساتھ نوکری کے سلسلے میں وہ جاتے تھے معایدہ ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کو سیف پیسیج ہے آپ واپس جائیں پیشاور جیسے وہ سروبی کے پاس آئے پہاری سلسلے کے اوپر انہوں نے آواز لگا دی مارو ان کو جو کچھ ہوا پھر یہ کہتے ہیں ہم نے بڑی بہادری کی اور صرف ایک جو ہے وہ ڈاکٹر پتہ نہیں کون سا وہ بچ کے جلال ابتر بہنچا یہ بہادری نہیں ہے یہ اسلام کے اصول کا بٹوے ہے اللہ کہتا ہے معایدہ کرو پر قائم اس پہ قائم رہو تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس جس کا جو ہے میں پھر بھی پھر بھی سینسر کر لیتا چیزوں کو سمجھے ورنہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ تاریخ کو مس کرتے ہیں ہم تاریخ فیکٹس کو نہیں سمجھتے ہم نے کسی کی منٹیلیٹی کو بھی ریڈ نہیں کیا جو اپنی من پسند نتیجہ ہم نکال جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی ہے تو جب میں پھر بتا رہا ہوں جب نبی کی دہائی میں جب پاکستانیوں کو یہ میں بتاتا تھا وہاں کہ افغانستان کے حالات اور ان کے یہ سچ ہے انفورچنیٹ ہے کہ افغان دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں وہ پاکستانی ہوتے اور یہ طالبان کی وجہ سے نہیں کرتے یہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں پاکستان مشرف نے ان کو اڈے دے دیا یا ان کے لوگوں کو سی آئی اے کو دے دیا یہ کر دیا اس سے پہلے گی باتیں ہیں اور اتنی شدید نفرت ہے کہ آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے اور اگر آج کیا نفرت کرتے ہیں کہ مشرف نے ہمارے لوگوں کو پگڑا دیا تھا وہ شمسی ائر بیس سے تیارے جاتے تھے اور افغانوں کو مارتے تھے اور کندار کے ائر بیس سے نہیں جاتے تھے بگرام سے نہیں جاتے تھے کابل سے نہیں جاتے تھے کیا وہ بھی پاکستان نے دیئے تھے امریکن کو جس نے دیئے تھے وہ طالبان کا اور افغان قوم کا ہیرو بنا ہو ہے حامد کر رہی اگر یہ اسلامی قانون کے پبند ہوتے تو سب سے پہلے تو حامد کر رہی کہ اوپر مقزمہ چلاتے چھرے یہ عدالت میں کہ تُو نے کس اتھارٹی سے کفار کو یہاں اتنے لوگوں کو مروا دیا اس کا قصاص دو یا ان کے فیملی والوں کو بلا کہ ہاں بھی یہ مجرم اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ کہہ رہے ہیں کہ دریا کے کنارے ایک کتہ بھی بھوکا ہے تو میں رسپونس ہوں اور یہاں لاکھوں لوگوں کا قتل ہو گیا ہے اور اسلام کا نعرہ لگانے والے اور اسلامی عمارت کہنے والے طالبان ایک بطرین قتل کو مسلمانوں کے قتل کو جو ہے اپنا مشر یعنی اپنا اڈوائزر اور اپنا بڑا بنا گر بیٹے ہوئے ہیں is it اسلام no تو بہرحال جناب میں پھر بتا رہا ہوں کہ میں long before دس بارہ پندرہ سال پہلے جو دکھتا رہا ہوں جو بولتا رہا ہوں افغان کے بارے میں آپ وہ ساری چیزیں سن لیں اور آج کے حالات دیکھ لیں میں کہتا تھا کہ جناب یہ طالبان جب بھی حکومت میں آئیں گے ان کا سٹین اینٹی پاکستان ہوگا جو نیشنل لسٹ یا کیا بولتے ہیں کوم پرست کوم قوتے ہیں وہ ہوں یا نام نے جو اسلام بنے جادی بنے ہوئے ہیں یہ ایک ہی پیج پر ہوں گے تو اس میں بعد میں میں دیکھا کہ لبرل بھی ایک پیج پر ہے لبرل خوارج اور نیشنل اسٹ وں نیلو بھی ہے تو کیونکہ یہ میں جانتا ہوں اللہ کے فضل سے میں جانتا ہوں کہ طالبان کوئی اسلامی جذبہ ہے اخوت کے مالک نہیں ہے وہ شاونسٹ ہیں اور ہر شاونسٹ جو بھی ہوگا وہ end of the days وہ you will find them in the camp of طالبان اجنڈا ایک ہے اجنڈا کیا ہے سنو مادر چود جنرلو پاکستان کے بین چود اجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کا وجود دنیا کے نقشے سے ختم کرنا ہے اور وہ اس اجنڈے میں کبھی بھی ترمیم نہیں لائیں گے خواہ آپ جس چیز کا مرضی زور لگا لو جس چیز کا مرضی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں نہ صرف طالبان بلکہ جو کوئی بھی وہاں حکومت میں آئے گا وہ اس کی مجبوری ہے انٹی پاکستان ہونا کیونکہ تمام افغان جو ہے انٹی پاکستان ہے اور وہ کبھی بھی پپلر نہیں ہو سکتے اگر کوئی بھی حکومت پاکستان کے ساتھ فرینڈی تائز رکھنے کی کوشش کرے گی اس کا انجام داؤد خان جیسا ہوگا لیکن ہمارے لوگ تو نہیں سمجھتے نا یہ چیزوں کو ہمارے پالیسی میکر تو نہیں سمجھتے یہ مادر چوت کیا کرتے تھے وہ جب ریشن ٹائم تھا وہاں تھی ان کو ایک بوتل اور لڑکی مل جاتی تھی اور ڈالر مل جاتے تھے ان کا تو بس ان مرضیوں کا یہی سب کچھ تھا تو بارال عجیب سی بات ہے پھر تانہ چلو تو وہ یہ فیٹس جو ہیں ان کو جانے بغیر آپ افغانستان کی الف سے تنون تک نہیں جان سکیں جو میں جانتا ہوں اللہ کے فضل سے اور اگین ریپیٹ کر رہا پوری دنیا میں میں وہاں شخصہ جب یہ کہہ رہا تھا کہ طالبان جب پاکستان پاور میں آئیں گے ہندوستان کے الائی انٹی پاکستان ہوں گے لوگ نے میرا مزاق اڑایا اب وہ چہرہ چھپاتے پھر رہے ہیں بین چود ان میں اتنی اخلاقی جورت نہیں کہ آکے اپنا بتا سکیں سوری وہ رونگ تو یہ کوئی آئے ماں چود بتائے کہ نہیں یہ تو میں نے کہا تھا اپنا نام لے یہ جو اکوریٹ ترین انیلسز کس کے نکلے وہ آگا وسیم کے لوگ افغانستان کے اوپر بولتے ہیں خود کو سمجھتے ہیں ہم پشتون ہیں تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ پتا ہوگا نو یا کوئی پنجابی یا نہیں ان کو کچھ نہیں پتا کچھ بھی نہیں پتا ان کو سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی قوم کی منٹیلیٹی کو جان سکتے ہیں کہ نہیں جان سکتے ہیں نہیں ہے ان کی ذہنیت میں پاکستان سے محبت جائزے میں کہا کرتا ہوں چلیں سیاسی اختلاف تو ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ہو کسی ایوب خان نے ماشدہ کی کی نو پرابلم کسی مشرف نے کی کی ہوگی کسی سردار داؤد نے کی کی ہوگی کسی پرچمی حکومت نے کسی کیا ظاہر شاہ نے حکومتوں سے تو ایسا ہو جاتا ہے آپ حکومت پر تنقید کر سکتے ہیں ایک نظام پر تنقید کر سکتے ہیں لیکن نفرت کرنا ان لوگوں سے جنہوں نے کھلی باہوں کے ساتھ افغانوں کے ساتھ جو ہے بائیچارگی کی ان کو پناہ دی اور پھر اس کے بعد اپنی جانیں بھی وہاں جا کر دیں روسیوں کے خلاف ایک افغان بتائیں جس نے پاکستان کے لیے اپنی جان ہندوستان کے خلاف لڑتے ہوئے کی کشمیر کی مثال نہ دیں کشمیر وہ ایک 1947 میں غوست کے قادیانی آئے تھے اور ان کو اچھے خاصے پیسے بھی دیئے تھے قادیانی انہیں ان کو free hand بھی دیا تھا کہ loot مار بھی کرو ان کا مقصد کوئی ازادی کی جانگ نہیں تھا وہ صرف ایک قادیانی state بنانے کی ایک attempt تھی تو یہ جب برائراز پاکستان کے اوپر 65 71 میں جانگ ہو بھی جانگ یہ بھی اور بات ہے کہ 65 کی جانگ کا سارا اور سارا رینج اور سارا منصوبہ بندی بھی ان مانچود قادیانی وں نے کی تھی تو یہ بھی possible ہے کہ وہ انٹرنیشنل ایجنسیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے مانچود دکی کی ہو کہ کچھ دن ہم جنگ کریں گے یہ ہو گا وہ ہو گا پھر ہمارے جتنے بھی ہیروز ہم بنا کے پاکستان میں پیش کریں گے وہ سارے اور سارے مرزئی ہوں گے مرزئی عزیز بٹی دیکھ لو فلانہ دیکھ لو فلانہ دیکھ لو ایم ایم عالم راشد مناس سارے مہنچود مرزئی ہیں کوئی برگیڈیر شامی ہے کوئی پتہ نہیں کون کون جو ہیرو بنائے اب میں کیا تو پھر یہ ہے کہ جناب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نفرت جو ہے صرف اس وجہ سے نہیں ہے یہ جو رضی آکے کہہ دیتا ہے کہ ہم نے ان کے لوگوں کو پکروا کے بیج دیا ان کو کچھ نہیں پتا یا یہ جوڑ بولڈر ہیں دو چیزیں ہیں اور سچ کیا ہے کہ ہرگز اور ہرگز کسی طالبان لیڈر کو امریکہ نے کیوبا لے کر گئے ہیں کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ most wanted تھا یہ صرف ایک trick تھا جو cia اور اس قسم کی مسینک organizations جو ہیں وہ کرتی ہیں خدا کی قسم ان کو جسوس بنایا گیا خدا کی قسم ان کو وہاں پر ٹیرررزم کی مزید ٹریننگ دی گئی ہے اجنٹ بنایا گیا ہے ہمارے لئے اٹھاؤ ان کو اور جب یہ واپس آئیں اور پاکستان بیشنگ کرنا شروع کر دیں جی پاکستان نے پکڑا دی اتنے ہی تم wanted تھے تو وہ تو eliminate بھی تمہیں کر سکتے تھے لیکن بیجا گیا پاکستان ڈالر پاکٹ میں ڈال کر اور افصلہ جدید ترین دیکھ کبھی مسعود کو کبھی ہماری ایجنسیاں اگر نہیں سمجھنا جاتی تو نہ سمجھیں میں دو قوم کو جو فیکٹس بتا رہا ہوں تو بھئیو یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم ہرگز فیکٹس کو نہیں جان سکیں گے تو یہ جو مارچ درکی کرتے ہیں کہ جی آخر کہتے ہیں جی وہ کیونکہ طالبان کو پکڑوا دیا اور شمسی ایربیس سے تیارے آگے مشرف نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ بہت ویک سٹیٹمنٹ ہیں ارے یار وہ انیس سو سنتالیس پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں اس وقت کیا ہوا تھا چلو دیکھئے جو اچھا آدمی ہوتا بیس ملین کو پاکستان میں بنا دی کبھی بھی نہیں کبھی انہوں نے کہا ہے کہ جو نائنٹین نائنٹین میں ہمیں ازادی ملی تھی وہ پنجاب کے لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے پانچ سے دس آزار لوگ انگریزوں نے مار دیا تھے پنجاب کے کہ انہوں نے وہاں کیا کہتے ہیں سپلائی بغیرہ کاٹ دی تھی کبھی نہیں کہا انہوں نے کبھی کہا ہے کہ کم ایک لاکھ ستر آزار سے ایک لاکھ لوگ ریشن کے خلاف پاکستان سے پشاور سے لے کے کراچی تھا کہ ہر منطقے سے ہر علاقے سے جا کے نوجوانوں نے رضا کارانہ طور پر وہاں روسیوں کے افغانستان کا دفاع کرتے ہوئے روسیوں کے خلاف جانے دی ہیں کبھی کہا انہوں نے ہندوستان نے ایک وہاں مدرسہ بنا دیا ایک وہاں کیا بولتے ہیں یونیورسٹری بنا دی ڈیم بنا دیا اس کو جو ہے سنیری حرفوں سے لکھتے ہیں جان دینا زیادہ اہم ہے یا ایک ڈیم بنا دینا تو یہ ہمارے لوگ مچود نہیں سمجھتے ان چیزوں کو ایسے جو موہ میں آیا بکواس کر دی کبھی وہ کوئی وہ کیا نام ہے وزیر ہے یہ کہتا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم افغانوں کو کہ ہم نے آپ کو بنا دی تھی بھئی ضرورت ہے اس لیے کہ وہ ہمیں اپنا دشمن کہتے ہیں تو اس لیے ان کو بتائیں بھائی ہم نے تو آپ کو سپورٹ کیا ہے ہاں اگر وہ میں اپنا بھائی دوست کہیں تو پھر احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اپنی ہی تاریخ کو مس کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو جس قوم نے سب سے زیادہ افغانوں کی مدد کی ہے اسی کو یہ برا کہتے ہیں تو یہ ضرورت بن جاتی ہے کہ ان کو ریالائز کروایا جائے عیاض وزیر اس کا نام ہے اس قسم کے لوگ جو ہیں ای 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 ان کے اندر اتنی غیرت کا مادہ بھی نہیں پہلے تو آگے بتائے کہ کیا افغان ہمیں دو سمجھ نہیں تو جو مرضی داز میں تے جان دا مات پتہ دے کہ وہ کس طریقے سے نفرت کرتے ہیں تو پھر ضرورت بن جاتی ہے ضرورت بن جاتی ہے انسانی جبلت میں یہ چیز ہے کہ جب کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے آپ اس کو سمجھ کرتے ہو پیار محبت کی اپنی قربانیاں اور اپنی پیار محبت اس کو بتاتے ہو یار یہ دیکھو میں تو تیرے لئے اتنا ہو اور تو یہ کہہ رہا جی ضرورت کیا ہے خیر تو یہاں چیتوں کو سامنینا بہت ضرور ہے کیونکہ ہم آج بہت کرٹیکل صورتحال سے دو چار ہیں جو لوگ یہ پروپوگرنڈا کرتے ہیں کہ جی وہ اس لئے کہ بھئی وہ مشرف نے یہ کیا اور ان کے لوگ پکروا دیئے ان کے وہ ڈرون اٹھتے تھے تو میری بات ان کے سامنے رکھ دو پھر چلو ہم تو ہم ہمیں تو آپ دشمن کہتے ہو حامد کرزئی تو آپ کا اپنا ہے نہ صرف حامد کرزئی بہت سارے وزیر اس وقت جو ہے تالیبان کے رینکز میں اچھ اچھ یہ سارے اور سارے امریکن کے ساتھ مل کے تو وسکیاں پی کے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے رہے ہیں اور افغانوں کے مرنے کے اوپر جیشن مناتے رہے ہیں آج تالیبان کے رینکز میں ہے اور تالیبان میں کتنے مرضائی ہیں میں جانتا ہوں لیکن اب کیا کیا جا سکتا جہاں جس نیٹ ورک میں مرضائی بھی شامل ہوئے ہوں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے جہاد کر رہے ہیں شیم تو اسی طریقے سے یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے تو جو بنیادی چیز ہے اس کو ہم سمجھے بغیر آج کے مجودہ جو ایسے برے حالات ہیں اس کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے جب ایٹیز میں افغانوں کی جو ویو آئی ہے مہاجرین کی وہ ایکچلی جب آئے ہیں تو منٹری طور پہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ہم سے انفیریئر ہیں وہ نہ خوش خوراک ہیں نہ خوش پوچ ہیں نہ وہاں کوئی اپنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہمیں امپریس کر سکے صرف ہم اپنی مجبوری میں یہاں آئے ہیں لیکن جب وہ یہاں آئے ہیں انہوں نے دیکھا جو کچھ ان کو بتایا گیا تھا وہ اس سے totally different تھا لیکن کیونکہ یہ اتنے زیادہ متاسب تھے کہ سچائیوں کو دیکھنے کے باوجود accept نہیں کیا انہوں نے تو پھر کیا ہوا کہ یہ پشاور میں یا جہاں جہاں پر بھی رہے ہیں انہوں نے کبھی بھی ان کی تیسری چوتھی نسل بھی جو ہے اسی سوچ پر کہ پاکستانیوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہے پاکستانیوں نے ہمارے نام پر پیسہ بنایا ہے پاکستانیوں نے ہمیں بیچا پاکستانیوں نے ہمیں میس یوز کیا ہے پاکستانی انہیں ایٹم بم بنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں آگے تھے انہوں نے اسلام آباد بنایا ہے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی سٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آگے تھے پیسہ ملا یہ دال سے گوشت کھانا شروع ہوئے کیونکہ ہم یہاں آگے تھے تو وہ الٹا پاکستانیوں کے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ ہم آئے اور آپ دال کی بجائے گوشت کھانا شروع ہوگئے تو اس جذبے سے تو کبھی بھی بائیچار کی پیدا نہیں ہو سکتے تو بہتر یہ ہوتا کہ یہاں جو ہے وہ لوگ زمینی حقائق کو سمجھ کے یہ جان لیتے کہ جو کچھ ہمیں افغانستان میں پاکستان کے بارے میں بتایا گیا تھا یہاں کے غریب آدمی نے بھی پانچ داثر پی ضرور ہمیں ڈونیٹ کیے ہیں یہاں کے نوجوانوں نے بندوق چلانی نہیں آئی لیکن چلے گئے ہیں وہاں روسیوں کے اخصاد لڑنے کے لیے اور مارے گئے ہیں یہ چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی تھیں لیکن اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا کبھی بھی نہیں وہ مانتے تو اس لیے جب آپ لوگ ایک قوم کی منٹیلیٹی کو نہیں سمجھ رہے تو آپ مانچ دکی یہ جو کر رہے ہیں جی شمسی ایر بیس دے دیا تھا وہ یہ کر دیا تھا بلکل بکواس ہے کوئی آئے میرے ساتھ بات کریں صدیان کر دیں دیکھ جی میں تو سچی بات کر رہا ہوں اگر چھے سینسر بھی کرتا ہوں لیکن کتھرہ کتھرہ صحیح جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ جب میں نے اگر میں کابل میں بھی تھا تو شادی کا کوئی فنکشن ہے چار افغان بیٹھے ہوئے ہیں یا مرگ کا کوئی سوگ کا کوئی مقام ہے چار افغان بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں اس میں پاکستان بیشنگ نہ ہو پاکستانی کو برا نہ کہا جائے یہ لا محال ہے یہ میں نے سن نا ہوئے پشاور میں آؤں یا اسلام آباد میں آؤں کیونکہ میں کافی جانتا تھا تو ان کے ساتھ بھی جب نزدیک ہوئی ہے وہ بھی چار افغان جب آپس میں بات کر رہے ہیں تو وہ جو کابل میں بیشن پاکستانی آم پاکستانی غریب آدمی آم کس مادر دال خور رہ بھی نہیں سیار رنگ آس فلان آس پتہ نہیں کیا کچھ کیا سینسر 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 یار کیا ہوگی تم یا آئے ہو ٹھیک ہے انگریز تو تم بھی نہیں ہو بلو آئی تو تم بھی نہیں ہو تو یہ بھی ہمیں نہیں پتا جو ایکسپرڈ بنتے ہیں افغانستان کے اوپر کہ وہاں کا کلچر ایسا ہے عربوں کو سسمار خور کہتے ہیں ریشین کو کچالو خور اور پاکستانی اور ہندوستانی کو دال خور اور خود تلہ کہتے ہیں خود کو چاہتے تلہ زندگی میں دیکھا نہ ہو تو یہ یار یہ حقائق جانے بغیر آپ کیسے کسی قوم کے بارے میں انیلسز کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام ہیں بلکہ میں قصہ جالب قصہ یہ کہ اکثر مجھے وہاں رہتے ہوئے بہت انویٹیشن ہوتی شادی ہوگی کہ آپ ہماری چاہتے میں آئیں ظاہر ہے کہ میں آئے وہ فوٹوگرافی اور کلر اور یہ بڑی اہم اور ایکسپینسی بھی تھا میرے پاس بہت ساری فلمیں بھی ہوتی تھی کیمرہ بھی پہنچ جاتا تھا ساری مدلہ میری جو وہ تاتھا کہ چلو مزیدار مزیدار میوزک سنیں گے یا ڈرکس اور کچھ تو انجوائے کے لیے تو وہاں کھانا سارب ہوا تو چار پائیں کٹے ہو گئے میں نے ہم نے سنے آپ پاکستانی ہیں جی جی کیوں ہم آپ ہمارے مہمان ہیں اور دیکھئے ہم نے بڑی کوشش کی کہ آپ کے لیے ڈال بن سکے لیکن ڈال تو ہم صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ گوشت کھانے کے بعد کہیں آپ کی تو آپ نہ ہو جی کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں کھایا نہیں ہے اس کو ایسے کھاتے ہیں اس کا مزہ ایسے ہوتا ہے تو دیکھئیے ہم آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہوگے تو ہم برا نہ کہ ہم آپ کو وان کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے کبھی گوشت کھایا نہیں بات تو آپ صحیح کہ رہے ہیں ہم نے کبھی نہیں کھایا گوشت تو یہ منٹیلیٹی میں بات کر رہا تو یار اگر یہاں اور یا مقبول جان اور یہ جیسے مادر چود آ کر یا وہ کیا دلا وہ مرضی گل حمید اور یہ یا کہ کہ جی افغانوں نے تو پاکستان کو بچایا ہے پاکستان کے اصل محافظ یہ ہیں تو یہاں چیزوں کو نہیں لوگ سمجھتے بس کیا کیا جا سا بد نصیبی ہے اور یہ ہمارے جو افغان پالیسی میکر ہیں وہ ستر ایسی سال تھے وہ ماں چود نہیں سمجھ سکے کہ اصل مسئلہ کیا ہے آج سنا وہ مادر چود کیا نیا جو جرنیل ہے کہ اگر تے تم تبلیغی بھی ہو کادیانیت کی لیکن بہرحال جو لیبل ہے وہ تو یہ ہے کہ ڈیفنس فورس ہے یہاں تے پینڈ چو دو سارے یہ بندوقان چھڑ کے آتی تصویح پھڑ لو تو تے تبلیغ کرنا شروع کر دے تو جی ایچ کیو تے پینڈ چودکی جڑی ہے وڑیاں وڑیاں چھاؤنیاں تم نے بنا رکھی ہیں اس کو خیر آباد کرو جاؤ رائے ونڈ میں جا کے بیٹھ جاؤ ہو تو اندر سے تو کادیانی لیکن چلو بین چودو مزائل وہاں سے آ رہے ہیں خود کا شملے وہاں سے آ رہے ہیں آئے دن وہ راکٹ مارک کے نقصان کر رہے ہیں ہر چیز ہو رہی ہے اور پھر وہ پاکستان توڑنے کی کھلیاں بات ہو رہی ہے وہ ماں چود جنرلسٹ کھل کر کوئی میسنگ پرسن کے نام اوپر انٹی پاکستان فیلنگ کو لوگوں کے اندر بیان کروا رہا ہے کوئی جناب وہ منظور پشتین کو ہیرو بنا رہا ہے کوئی مارنگ بلوچ کو بنا رہا ہے کوئی ماں چود جو ہے وہ کسی کیا کہتے ہیں مختلف قدید کی پسندگی کی باتیں کھلے طور پر ہو رہی ہیں اور اس ریاست ماں چود نے ریاست کی رٹ کو یہ گنڈو نہیں سمال سکتے تو اور پین چودو انہوں نے جنگ کا اعلان کیا اور تم ماں چود تبلیغ کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کے نام پر ان سے بھیک مانگتے ہیں گنڈو وہ تو اسی کہندی ہو کہ اسی کیا ہے کیا ایٹمی قوت ہو وہ پڑے پیچھے لینہ جی ایٹم بم آ چودو اور یہ تو ہندوستان دیکھ رہا ہے کہ یہ کتنی کپیسٹری میں ہیں کہ تالیبان کے چیلنج کو یہ کیسے فیس کرتے ہیں تو اسی کے مطابق جو ہے وہ پھر اپنی پالیسی بنائیں گے جنگی حکمتی عملی تو وہ بلکل بہت کوشش ہو گئی سمجھانے کی تسی پینچو دو نہیں سمجھ دے تسی غریبان دے بچے مروان چھٹ دے دو مات چھو دو کتی دے پترو گنڈو وہ یا آپ چلے جاؤ تو ہم دے بڑر دو دے گنڈیا تی پھر میں تن دیکھا تو یہ اس کا میں جب کہتا ہوں کہ یہ کبھی بات نہیں آئیں گے اللہ بھی آئے دے بیچ میں کہے نہ کرو وہ پھر بھی بات نہیں آئیں گے اتنی نفرت ہے ان کو اور تم مات چھو دو ایک چیز جس کو سمجھتے نہیں ہیں اسلام کی سپیرڈ کو تم کہہ رہے ہو کہ ہم اسلام کا واسطہ دیں گے تسی پینچو دو پوری قومنو پاغل بڑھ سمجھا ہے مات چھو دو کنجری دے پترو گنڈو وردی ہیں جو پاکے آئے انہیں جس رہاں مات چھو دینہ نے تیسری جنگ عظیم فتح کر لیے تو ایک جتنا تم کہتے ہیں نا جتنا وہ تل دے دے ہو پھر بھی تم کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ قتل عام جاری رہے گا کیونکہ ان کے حدب بڑے ہیں مات چھو دو وہ پاکستان کو ختم کرنے کے پلان پر لگے ہوئے ہیں اور اس میں تم مادر چوت بھی شامل ہو کیونکہ جب کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ مریض کو دیکھ رہا ہے کہ مریض is dying اور اس کا صحیح علاج نہیں کر رہا لو پرائیف فائل رکھے اس کو ایس پرو وغیرہ پر دے کے تسلیح کر رہا ہے یا یہ وہ تو وہ ڈاکٹر بھی اس کی موت کا ذمہ دار ہے بلکہ سب سے بڑا ذمہ دار ہے تو یہ unfortunate ہے یہ ایک قادیانی پلان ہے کہ جناب پاکستان کے اندر الادگی پسندی کی اور ایپ سٹیٹ عام تاثر نوجوانوں کے اندر بھی یہ ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان اب چند دنوں کا مہمان ہے تو جناب ایدھر پشتونستان بن جائے گا ایدھر بلوچستان بن جائے گا ایدھر جو ہے سندو دیس بن جائے گا ایدھر کشمیر ہندوستان کو مل جائے گا اور یہ حرام زادے کچھ بھی نہیں کر رہے راست قدم نہیں اٹھا رہے کیونکہ جیسے ذلفکار علی بٹو شہید نے راست قدم اٹھایا تھا نہ صرف بلوچستان میں بلکہ دعوت کے ساتھ بھی اور اس کی میں مثالیں دے چکا ہوں ماں چودو تم ہسری سے نہیں سیکھتے گنڈ ہو تم نے پاکستان کا دفاع کیوں کرنا ہے تم تو صرف اور صرف مرزا مسرور کی طرف دیکھ رہے ہو وہ کیا کہتا ہے تو اس لیے یہ پاکستانی قوم کو میں بارہا کہتا ہوں کہ وہ خدا کا واسطہ ہے اس دھرتی کو اس ملک کو پچیس کروڑ مسلمانوں کی زندگیوں کا سوال ہے اس لیے ان کو چیلنج سب سے پہلے کرو کہ ماں چودو ہم ایک ایسے ریولوشن کی طرف جب تک نہیں جاتے جہاں سے یہ پورا سسٹم جو ہے جڑ سے اکھار کے تو ایک طرف کر کے تو اس ملک کا ٹوٹل کنٹرول جو ہے پیٹریوٹک فورسز جو اسلام سے محبت رکھنے والی ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں آتا آپ بھول جاؤ کے آپ کبھی ترقی کر سکھو گے یا کبھی مضبوط کنٹری ہو سکھو گے یہ جنرل ماچود سارے یہ کیا بولتے ہیں آئی ایس آئی اور یہ سارے ادارے مہادر چود جو ہیں قادیانیوں کے لیے کام کرتے ہیں اوکی تو یہ فرق ہے تو کونگ ہو جو بارخا میں یہ کہتا ہوں ابھی اب تھوڑے دن پہلے کی بات ہے میں کہہ ہر مولوی ماچود کو میں نے وہ میسی بیچا کہ یہ سات سپٹیمبر کا دن جو ہے یہ مطالبہ کرو کہ یہ وہ ہونا چاہیے یوم دفاع ختم نبوت یوم فضائیہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے کیا تیر چلا لیا تھا یوم فضائیہ پر ماچودو کیا یہ یوم فضائیہ ختم نبوت کے دن سے بڑا ہے جو یہ تو مناتے ہو ختم نبوت نہیں منا رہے ماچودو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے تو خیر پھر وہی بات ہے کہ کیونکہ یہ ہمارے سارے ادارے جو ہیں وہ کادیانیوں کے ہی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں تو جب تک ہم ان اداروں پر اپنے مسلمانوں کا تسلط نہیں ہوگا جن کی پہلی محبت پاکستان ہوگی جو اسلام سے محبت کرنے والے ہوں گے نہ کہ کادیان سے تو یہ فرق ہے اسی لیے یہ مادرچو جو ہے صحیح راست قدم نہیں اٹھاتے ظلفکار علی بٹو حالانکہ کمزور پوزیشن میں تھا کیا کہتے ہیں وہ بنگلہ دیش کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوگئے ہوئی تھی مجھے یاد ہے کہ کس طریقے سے جو بنگلہ دیش میں جو پیسہ تھا پاکستانی وہ یہاں مختلف سمگلرز اور مختلف کادیانی اور یہ زوریلائی فیملی اور یہ سارے محبتوں کو یہ لاکھر دے دیا گیا تھا اور اس کے ذریعے جناب انہوں نے پاکستان کے اندر افراد تظہر اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل پیدا کر دیئے تھے پھر فوراں حکومت کو وہ نوٹ چینج کرنے پڑے یہ تو اور یہی لوگ پاکستان کے وزیر آدم بن رہے ہیں یہ وزیر داخلہ بن رہے ہیں یہی وزیر خارجہ بن رہے ہیں یہی جنرل بن رہے ہیں یہی جاج بن رہے ہیں تو یہ تو ہماری لائف ٹائم کی ہسٹری ہے ہر بہران سے دو چار ذلوکار علی بھٹو نے پھر بلوچستان میں بھی راست قدم اٹھایا پھر اس نے کیا بولتے ہیں اس کو افغانستان کی ٹیرورزم کا جواب بھی دی اور وہ سیدھے ہوئے آپ تاریخ سے نہیں چیز سمجھ رہے اور مانچود لگے ہوئے ہوگے ہم پاکستان کے لیے جان دے دیں گے یہ کر دیں گے کچھ بھی نہیں تم تو پاکستان کی جان لے رہے ہو مانچود ڈراما لگایا ہوئے مانچود ایک کادیانی کے پیچھے اس کو گنڈو کو جیل میں رکھ کے تو اس کو ہیرو بنا دیا ہوئے اس کو وہ ہر چیز اندر سپلائی بھی ہوتی ہوگی وہ مانچود جو وہ کیا ہو جنرل آسم ہو جاج ہو وزیر ہو نواز شریف ہو شباز شریف ہو زرداری ہو اور یہ سارے مانچود کادیانیوں کے کتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ پاکستان کے سارے دشمن ہیں مانچودوں لیکن یہ مصنوعی بہران پیدا کرنا ایک طرف پاکستان اقتصادی مشکلات میں دو چار ہے دوسری طرف سیاسی مشکلات میں دو چار ہے تیسری طرف ٹیررزم اور سرحدی جرپیں اور پھر اس کے بعد جو ہے الیدگی پسندی یہ ساری چیزیں ایک وقت میں پاکستان کے اندر ڈال دی گئی ہیں اور کاج آرہ جی ہم ترقی کر رہے ہیں آج آم لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں لو جی وہ منظور پشتین نے بھی کہہ دیا ہے چاند دنوں کا مسئلہ ہے ادھر مارنگ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم ازاد ہونے والے ہیں یہ انہیں اور ان لوگوں کو جو پاکستان توڑنے والے ہیں ان کو جناب ہیرو کے طور پر پیش کرنے والے مانچو جو ہیں وہ عربوں کھربوں کے مالک ہو گئے ہیں صرف اور صرف کادیانی ایجنڈے کے اوپر اپنے ویلوگز بنا کر اور اپنی ٹاک شو کر کے تو ایسی کھوکھلی سٹیٹ وہ کیسے تحفظ کر سکتی ہے بیرونی کیا بگتے ہیں چیلنجز کا کہ انسائیڈ جو ہیں وہ جسم کے اندر پھیلے جراسیم کو وہ ماچو جوایا اس کے لیے کوئی وہ میڈیسن نے جراسیم کچھ دعا نہیں دے ایسے لوگوں تو پگڑ گئے عبرت کا نشانہ منانا چاہئے ماچو دو اتنی قربانیوں کے بعد پاکستان اللہ کے نام پر لیا گیا ہے اور آج تم آکے وہی دجالی کہ جی وہ مسنگ پرسن ہو رہے ہیں جناب وہ وہاں منظور پشتین گریٹ ڈیموکریٹ ہے اس کی ڈیماند درست ہیں اور یہ مارانگ بلوچ یہ ہے اور بلوچیوں میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا بلوچوں کی نسل کشی کر دیں گے جس دن یہ پاکستان سے علیدہ ہوں گے اس لیے مجھے تو بلوچوں سے محبت ہے میں تو کہہ رہا ہوں خدا کی قسم یہ لکھ لیں میری بات اگر یہ علیدہ ہوتے ہیں تو ایران اور افغانستان ان کی نسل کشی کر دیں گے کیونکہ یہ افغانیوں کا تو اجنڈا ہے اگر یہ بلوچ جو ہیں وہاں پر کیا نام بلوچستان کے اندر ان کو ہم یہ ریپلیس کر دیں گے اپنے قومی لوگوں کے ساتھ اوکے یہ یہ تو پھر ان کے پاس کوئی مقام نہیں ہوگا ایران یہ نہیں جا سکیں گے دوسری جگہ یہ نہیں جا سکیں گے تو پھر یہی ہے یا بلوچ ہوں گے پشتون ہوں گے وہاں بلوچستان کے اندر تو ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی ریاست نہیں ہے جو ان کو سپلائی کرے ان کے پاس ہندوستان ہے ان کے پاس افغانستان ہے تو یہ ایسی صورتحال میں ضرورت ہے کہ یہاں بلوچ جو ہیں وہ پاکستان کے وفاق میں رہیں یہ ان کا اپنا مفاد ہے ان کی نئی نسلوں کی آبیاری اسی میں ہے ہاں جو نائنصافیوں میں ہیں وہ کسی عام پنجابی یا اسپلائی نے نہیں آپ کے ساتھ کی وہ ماتشود کادیانی جو ہمارے ہیں ماسٹر وہ جان بوجھ کے ایسی صورتحال رکھتے ہیں آپ کو پسماندہ رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر انٹی وفاق فیلنگز بڑھتی جائیں جب دیکھئے بلوچ جو سردار ہیں وہ کادیانی ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں کہ پاکستان کی بجائے یہاں پر کادیانی ریاست بان جائے کیونکہ منسٹریاں وغیرہ انہی کوئی ملیں گی کیونکہ وہ کادیانی ہیں تو اس لیے خیر تو یہاں ان ساری اس ساری صورتحال کو آپ ہم نے کہتے نہیں پٹنا ہے دیکھئے میں تو پھر یہی کہتا ہوں پاکستان کی ایجنسیاں اگر محبے وطن ہوتی تو وہ اس آدمی سے یعنی آغا وسیم سبراہ راست کونٹیکٹ کرتے کہتے یار تم نے جو دس پندرہ سال پہلے افغانستان کے بارے میں جو تجزیہ کیا تھا یہ بالکل درست کیا تھا آؤ ہمیں آؤ ہمیں گائیڈ کرو اوکے تو آمین لیکن یہ مادر چوتھ جو ہیں یہ کس کو آگے کرتے ہیں جو کادیانیوں کا کتہ ہے تو اسی لیے میں کہتا ہوں ہماری ایجنسیاں کوئی محبے وطن پاکستانی کو آگے آنے نہیں دیتی یعنی میں اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا تھا کہ افغانستان میں طالبان آکے انٹی پاکستان پرو انڈین ہوگے اور وہ ایسا ہی ہوا میں اتنا بڑا سٹیٹمنٹ یہ بتا رہا ہوں کہ جناب افغانستان کے اندر نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن جو پپولیشن ہے وہ عام پاکستانی حکومت تو حکومت صحیح لیکن عام پاکستانیوں سے شدید نفرت کرتے ہیں اور ان کی دلی خواہش ہے کہ پاکستان کے اوپر ایٹم ممپ ہو ان کی یار میں بتا رہا ہوں کہ جب پاکستان میں سلاب سے کوئی خبر آتی ہے دس آدمی یا بیس آدمی مر گئے تو نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن افغان جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور کومنٹس بھی کرتے ہیں اوہو صرف دس آدمی مرے ہیں اگلے سلاب میں یا اگلے بام میں سو مریں گے ہندو یار یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہیں لیکن کیونکہ میں تو چیزوں کو سمجھتا ہوں عام پاکستانیوں کو کیا پتا کہ یہ فارسی میں یا پشتوں میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے but I know اگر یہ نہ بھی لکھاؤتا تو میں اپنے ذاتیتے جربے سے بھی جانتا ہوں اور یہاں محبت کی پیگیں بڑھائی جا رہی ہیں تو یہ جو ہے نا یہ اپنے آپ کو ہنٹ کرنے والی بات ہے اور کچھ نہیں ہے تو یہ اجنسس تو دور کی بات ہے کسی مادر چہد کادیانی کتے جنرلیس نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ یا تم نے اتنی ایکوریٹ جو چیزیں کہیں ہیں آؤ افغانستان کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ اوکے لیکن بات پھر وہی ہے جس کے سیاہ سفید کے مالک ہوئیں کادیانی فوجی جنرل جو ہیں وہ کادیانیوں کے کتے ہوں صحافی کادیانیوں کے کتے ہوں تو مجھ جیسے کو کون پوچھے گا پھر لیکن مجھے اس سے غرض نہیں ہے ہم نے تو اپنے اللہ کو اپنے نبی کو راضی کرنا ہے اور اس کے لئے جو ہے میں سمجھتا ہوں میں I know کہ اس خطے میں جو لوگ ہیں اس خطے کے ان کے اندر اسلام کی محبت ہے اگرچہ وہ مس گائیڈڈ بھی ہیں لیکن پھر بھی اسلام کی محبت ہے اور جتنا سپیرٹ اس خطے کے لوگوں میں میں نے دیکھی اسلام سے محبت کیونکہ سمپل اس میں افغانستان میں ملا ہوں وہ پہلے کہتے ہیں افغانیم ہمارے میں نے یہ تو نہیں سنا کہ پاکستانیم یا میں بنجابی ہوں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں پھر پاکستانی ہیں خدا کی قسم وہ افغان ہیں لیکن یہ بتایا جاتا کہ ان سے زیادہ اسلام سے بستگی کوئی نہیں رکھتا تو یار یہ سارے فیٹس جو ہیں اگرچہ ان کی اور بھی ہے اور بھی بہت سارے موضوعات کے اوپر یہ تو میں فیل بدی جو مو میں آرہ کہ رہا ہوں لیکن بہت ساری کیا کہتے ہیں انفرمیشن لوگوں کے پاس ہے جو ابھی سارے فیکس دیکھنے کے بعد میں مثال دیتا ہوں کیا ہندوستان کے ٹیررر اسٹوں نے آکے کبھی پشاور کے بچوں کی باس اغوا کی ہے پلیز آپ یہ جو آکے کہتے ہیں دن رات کہ ہم نے یہ خاص طور پہ یہ مضمل شاہ یہ ماچود ہم نے تو جہادی عظم بنایا یہ کیا وہ کیا ان ماچود کو یہ تک نہیں معلوم کہ جہادی عظم وہاں سے ادھر آیا ہے کیا تھا وہ کیا بولتے ہیں اس کو دیکلیڈ جہاد جہاد سبھی بھولا کلکا نہیں اور یہ زاہر شاہ وہاں پر کندار میں سکسٹیز میں جو ہے وہ مولویوں نے ظاہر اللہ کے ظاہر شاہ کے خلاف جہاد اناؤس کر دیا اور پھر ظاہر اللہ نے ان کو بلکل کرش کر دیا بارحل یہ یہی حال دعوت کے ساتھ ہوا کہ جی وہ دعوت آیا حکومت میں تو انہوں نے کہا جہاد کر دو کیمونسٹ آئے تو وہ جہاد کا دعویٰ تو جہادی جو ہے وہ وہاں سے یعنی پاکستان بننے سے پہلے پاکستان انگریزوں کے خلاف جنگ حالانکہ انگریزوں کے خلاف بھی کوئی جنگ میں جہاد نہیں تھا جہاد کے اصول کے اوپر ہی نہیں ہے لیکن یہاں اگر مضمل شاہ مادر چود آکر یہ بتا دے اور آگا وسیم یہ سن لے تو اس کے اوپر میں رییکٹ نہ کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی مس گائیڈنس میں جو ہے حصے دار ہو جاؤں گا نو جہادی وہاں سے آیا ماں چود اگرچہ وہ جہاد نہیں ہے لیکن وہی سے آیا ان ماں چود کو تو اتنا تک نہیں معلوم گانڈووں کو کہ بیڈ اور گڈ طالبان کی جو ترم استعمال کی تھی جو آج پاکستانیوں کے نام پر جنرلوں کے نام پر لگ گئی ہیں ماں چود کے نام پر ان گانڈووں کو تو یہ تک نہیں معلوم کہ یہ سب سے پہلے یہ طالبان کے مشہر حامد قضی نے امریکن کو کہا تھا اور وہی چیز جو ہے ہندوستان کے صحافیوں نے پاکستان پر ڈال دی اور پاکستانی کہہ رہے انہوں نے کبھی یہ کہا تک نہیں کہی یہ ہم نے کب کہا کہنے والا کون ہے چھاب کس کے نام پر لگ گئی آج بھی آکے کیا بولتے ہیں مادر چود بونڈی قسم کے لیبرل اور یہ وہ کہ ہم نے تو بیڈ اور گوڈ طالبان کی آو خاموشی جو ہے وہ بھی رضا مندی ہوتی ہے نا مادر چود یہ جب بھی پرائم نیسٹر پاکستان یا شاید شینشاہ پاکستان بان جائے قادیانی مردی جو مردی بنا دیں تو وہ مادر چود جو ہے چھوٹا سا اس کے اوپر الزام لگا کہ یہ اس نے گیند خراب کرتا ہے یا جوا کہلتا ہے ما چود نے زندن کی عدالت تک پہنچ گیا تو اس کے اوپر الزام لگا کہ اس کی بیٹی ہے یہ ٹرینہ اور یہ وہ اس نے بیان دیا نہیں میری ہرگز بیٹی نہیں اور بولے آ یعنی نسبتاً چھوٹے الزام لگے اس پہ بولا اوکی اے نا بڑا الزام کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا ہے اس پر یہ نہیں بولا چھے سال ہو گئے ہیں آقا وسیم نے ایسی ٹانگ اس پین چودی بڑی ہوئی ہے اور گنڈ کبر چلائے گا تو ان سکون نہیں ملے گا کہ کوئی ایسی جھوٹ بول رہا مانچ تو من میں نہیں اتراز کہ کیوں مرز آئی ہے یہ آپ کیا کرید کیا آپ کیا کرید کیا نہیں کیا کیا ہم لانتی مان لیکن مانچ دا پنج کروڑ لوگ سامنے تو آگے چھوٹ ہو تیرا زمیر نہیں مان دا مان دا انسانیت کوئی دل نہیں آگا تیرہ گنڈ لوگ مان چود تو یار یہ سارے بارے میں بھی تھا جنرلیس کا نام نہیں آرہا وہ نائنٹین ایٹیز میں جو ہے اس نے وہاں کابل میں آکے یہ کہا تھا کہ پاکستان مجاہد ان کی اس لیے مدد کر رہا کہ یہ سٹریٹیج ڈیپ چاہتے ہے افغانستان اور وہ پاکستانیوں کے نام لگ گیا اور کسی مادر دیکھئے جی میں تو سچی بات کر رہا ہوں اگر سنسر بھی کرتا ہوں لیکن کتھرہ کتھرہ سہی جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ جب میں نے اگر میں کابل میں بھی تھا تو شادی کا کوئی فنکشن ہے چار افغان بیٹھے ہوئے ہیں یا مرگ کا کوئی سوگ کا کوئی مقام ہے چار افغان بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں اس میں پاکستان بیشنگ نہ ہو پاکستانی کو برا نہ کہا جائے یہ لا محال ہے یہ میں نے سن نا ہو گیا پشاور میں آؤں یا اسلام آباد میں آؤں کیونکہ میں کافی جانتا تھا افغان وں کے تو ان کے ساتھ بھی جب نزدیک ہوئی ہے وہ بھی چار افغان جب آپس میں بات کر رہے ہیں تو وہ ہی جو کابل میں ہے بیشنگ پاکستانی ہوگی اوکے عام پاکستانی بری بات می ہوگی اے نائے کچھ مادر دال خور رہ بھی نہیں سیار رنگ آس فلان آس فلان آس پتہ نہیں کیا کچھ کیا اور میں سینسر 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 یار کیا ہوگی تم یا آئے ہو ٹھیک ہے انگریز تو تم بھی نہیں ہو بلو آئی تو تم بھی نہیں ہو تو یہ بھی ہمیں نہیں پتا جو ایکسپرڈ بنتے ہیں افغانستان کے اوپر کہ وہاں کا کلچر ایسا ہے عربوں کو سسمار خور کہتے ہیں ریشین کو کچالو خور اور پاکستانی اور ہندوستانی کو دال خور اور خود تلہ خور کہتے ہیں خود کو چاہے تلہ زندگی تو یہ یار یہ حقائق جانے بغیر آپ کیسے کسی قوم کے بارے میں انیلسز کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام ہیں بلکہ میں قصہ جالب قصہ یہ کہ اکثر مجھے وہاں رہتے ہوئے بہت انویٹیشن ہوتی ہے شادی ہوگی کہ آپ ہماری شادی میں آئیں ظاہر رہا میں زمانے میں وہ فوٹوگرافی اور کلر اور یہ بڑی اہم اور ایکسپینسیب بھی تھا میرے پاس بہت ساری فلمیں بھی ہوتی تھی کیمرہ بھی ہونا پہنچ جاتا تھا تو مزیدیشن مزیدیشن مزیدار مزیدار مزیدیشن سنیں گے یا ڈرگ اور کچھ تو انجوائے کے لیے تو وہاں کھانا سرب ہوا تو چار پائیں کٹھے ہو گئے میں نے سنے آپ پاکستانی ہے جی جی کیوں ہم آپ ہمارے مہمان ہیں اور دیکھئے ہم نے بڑی کوشش کی کہ آپ کے لیے ڈال بن سکے لیکن ڈال بن نہیں سکی تو لہٰذا یہ گوشت ہے اور یہ پلاو ہے یہ قابلی ہے یہ تکہ ہے یہ تو ہم صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ گوشت کھانے کے بعد کہیں آپ کی تبی کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں کھایا نہیں ہے اس کو ایسے کھاتے ہیں اس کا مزہ ایسے ہوتا ہے تو دیکھئے ہم آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہوگے تو ہمیں برا نہ کہیے گا ہم آپ کو وان کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے کبھی گوشت ٹیلیڈگی میں بات کر رہا تو یار اگر یہاں اور یا مقبول جان اور یہ جیسے مادر چود آ کر یا وہ مرضی گل حمید اور یہ یا کہ کہیں کہ جی افغانوں نے پاکستان کو بچایا ہے پاکستان کے اصل محافظ یہ ہے تو یہاں چیزوں کو نہیں لوگ سمجھتے بس کیا کیا جا سا بد نصیبی ہے اور یہ ہمارے جو افغان پالیسی میکر ہیں وہ ابھی ستر اسی سال تھے وہ ماں چود نہیں سمجھ سکے کہ اصل مسئلہ کیا ہے آج سنا وہ مادر چود کیا نیا جو جرنیل ہے خاصم وہ ہم افغانیوں کو اسلام کے نام کے اوپر پھر کہتے ہیں کہ ہمارے یہ نہ کریں وہ نہ کریں چھوٹے چھوٹے کوئی کوئی صوبے دار کو مر رہا ہے شہید ہو رہا ہے کوئی چھوٹا سپاہی وہ لڑکے ہر روز اکی تم ماں چود اسکری دارہ ہو کوئی تبلیخی نہیں تبلیخی بھی ہو کادیانیت کی لیکن بار جو لیبل ہے وہ تو یہ ہے کہ دیفنس فورس ہے یہاں تے پینڈ چودو سارے بندوق چھڑ کے آتی تصویح پھڑ لو تے تبلیغ کرنا شروع کر دیو تے جی ایچ کی تے پینڈ چودکی جڑی وڑیا وڑیا چھونیا تم نے بنا رکھی ہیں اس کو خیر آباد کرو جاؤ رائی وڑی جا کے بیٹھ جاؤ ما چودو ہو تو اندر سے تو کادیانی لیکن چلو بین چودو مزائل وہاں سے آرہے ہیں خود کا شملے وہاں سے آرہے ہیں آئے دن وہ راکٹ مارک کے نقصان کر رہے ہیں ہر چیز ہو رہی اور پھر وہ پاکستان توڑنے کی کھلیام بات ہو رہی ہے وہ ما چود جنرلسٹ کھل کر کوئی مسنگ پرسن کے نام کے اوپر انٹی پاکستان فیلنگ کو لوگوں کے اندر بیان کروا رہا ہے کوئی جناب منظور پشتین کو ہیرو بنا رہا ہے کوئی مارنگ عداد کی پسندگی کی باتیں کھلے طور پہ ہو رہی ہیں اور اس ریاست مہ چود نے ریاست کی ریٹ کو یہ گنڈو نہیں سمعال سکتے تو اور پینچ چود انہوں نے جنگ کا اعلان کیا اور تم مہ چود تبلیغ کر رہے انکو کہ ہم اسلام کے نام پہ ان سے بیق مانگ گنڈو تو اسی کہنے کہ اسی کیا ہے کیا ایٹمی ہوگا تو اور یہ تو ہندوستان دیکھ رہا ہے کہ کتنی کپیسٹری میں ہیں کہ تالیبان کے چیلنج کو یہ کیسے فیس کرتے ہیں تو اسی کے مطابق جو ہے وہ پھر اپنی پولیسی بنائیں گے جنگی حکمت عملی تو وہ بلکل بہت کوشش ہو گئی سمجھانے کی تسی پینچ ہو دو نہیں سمجھ دے تسی قریبان دے بچے مروان چھٹ دے دو کتی دے پترو گنڈ دو یا آپ چلے جاؤ تور ہم دے بڑر دو دے گنڈ یا تفیر میں دن دیکھا تو یہ اس کا میں جب کہتا ہوں کہ یہ کبھی بات نہیں آئیں گے اللہ بھی آئے بیچ میں نہ کرو وہ پھر بھی بات نہیں آئیں گے اتنی نفرت ہے ان کو اور تم ماں چھو دو ایک چیز جس کو سمجھ نہیں ہے اسلام کی سپیرڈ کو تم میں کہہ رہے ہم اسلام کا واسطہ دیں گے تس پہنچ دو پوری قوم نو پاگل بڑھ سمجھ آئے ماں چھو دو کنج دو پترو گنڈ وردی آئیں جو پاک آئے جس ماں چھو تیس ری جنگ عظیم فتح کر لی تو ایک جتنا تم کرس کہتے نا جتنا وہ کچھ بھی نہیں ہو یہ قتل عام جاری رہے گا کیونکہ ان کے حد بڑے ہیں ماں چھو وہ پاکستان کو ختم کرنے کے پلان پر لگے ہوئے ہیں اور اس میں تم مادر چوت بھی شامل ہو کیونکہ جب کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ مریض کو دیکھ رہا کہ مریض is ڈائنگ اور اس کا صحیح علاج نہیں کر رہا لو پرائی فائل رکھ کہ اس کو ایس پرو وغیرہ پر دے کے تسلی کر رہا ہے تو وہ ڈاکٹر بھی اس کی موت کا ذمہ دار ہے بلکہ سب سے بڑا ذمہ دار ہے تو یہ انفورچنیٹ ہے یہ ایک قضیانی پلان ہے کہ جناب پاکستان کے اندر علیدگی پسندی اور ایپ سٹیٹ عام تاثر نوجوانوں کے اندر بھی یہ ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان آپ چند دنوں کا مہمان ہے تو جناب ایدر پشتونستان بن جائے گا ایدر بلوچستان بن جائے گا ایدر جو ہے سندو دیس بن جائے گا ایدر کشمیر ہندوستان کو مل جائے گا اور یہ حرام زادے کچھ بھی نہیں کر رہے راست قدم نہیں اٹھا رہے کیونکہ جیسے ذلف کار علی بٹو شہید نے راست قدم اٹھا تھا نہ صرف بلوچستان میں بلکہ دعوت کے ساتھ بھی اور اس کی میں مثالیں دے چک ہوں تو تم ہس بارہا کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اس دھرتی کو اس ملک کو پچیس کروڑ مسلمانوں کی زندگیوں کا سوال ہے اس لیے ان کو چیلنج سب سے پہلے کرو کہ ہم ایک ایسے ریولوشن کی طرف جب تک نہیں جاتے جہاں سے یہ پورا سسٹم جو ہے جڑ سے اکھار کے تو ایک طرف کر تو اس ملک کا ٹوٹل کنٹرول جو ہے پیٹریوٹک فورسز جو اسلام سے محبت رکھنے والی ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں آتا آپ بھول جاؤ کہ آپ کبھی ترقی کر سکھو گے یا کبھی مضبوط کنٹری ہو سکھو گے یہ جنرل مہا چوت سارے یہ کیا یہ فرق ہے تو کونگ ہو جو بارخواہ میں یہ کہتا ہوں اب تھوڑے دن پہلے کی بات ہے میں کہ ہر مولوی مانچود کو میں نے میسیج بیچا کہ یہ سات سپٹیمبر کا دن یہ مطالبہ کرو کہ یہ ہونا چاہیے یوم دفاع ختم نبوت یوم فضائیہ کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا تیر چلا لیا تھا یوم فضائیہ پر مانچود کیا یہ یوم فضائیہ ختم نبوت کے دن سے بڑا ہے جو یہ تو مناتے ہو ختم نبوت نہیں منا رہے مانچود تمہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ تو خیر پھر وہی بات ہے کہ کیونکہ یہ ہمارے سارے ادارے جو ہیں وہ کادیانیوں کے ہی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں تو جب تک ہم ان اداروں پر اپنا مسلمانوں کا تسلط نہیں ہوگا جن کی پہلی محبت پاکستان ہوگی جو اسلام سے محبت کرنے والے ہوں گے نا کہ کادیان سے تو یہ فرق ہے اسی لیے یہ مادر چوتھ جو ہے صحیح راست قدم نہیں اٹھاتے ذلف کار علی بٹو حالان کہ کمزور پوزیشن میں تھا کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوگی تھی مجھے یاد ہے کہ کس طریقے سے جو بنگلہ دیش میں جو پیسہ تھا پاکستانی وہ یہاں مختلف سمگلرز اور مختلف قادیانی اور یہ زوریلائی فیملی اور یہ سارے مانچودوں کو یہ لاکر دے دیا گیا تھا اور اس کے ذریعے جناب انہوں نے پاکستان کے اندر افراد تظہر اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل پیدا کر دیئے تھے پھر فوراً حکومت کو نوٹ چینج کرنے پڑے یہ اور یہی لوگ پاکستان کے وزیر آدم بن یہ وزیر داخلہ بن رہے یہی وزیر خارج بن رہے یہی جنرل بن رہے یہی جاج بن رہے تو یہ تو ہماری لائف ٹائم کی ہسٹری ہے ہر بہران سے دو چار ذل افکار علی بٹو نے پھر بلوچستان میں بھی راست قدم اٹھایا پھر اس نے کیا بولتے ہیں اس کو افغانستان کی ٹیررزم کا جواب بھی دی اور وہ سیدھے ہوئے آپ تاریخ سے نہیں چیز سمجھ رہے اور مانچو لگے ہوئے ہوگے ہم پاکستان کے لیے جان دے دیں گے کچھ بھی نہیں تم تو پاکستان کی جان لے رہے ہو مانچو دراما لگایا ہو ہر چیز اندر سپلائی بھی ہوتی ہوگی وہ مانچو جو وہ کیا ہو جنرل آسم ہو جاج ہو وزیر ہو نواز شریف ہو شباز شریف ہو زرداری ہو اور یہ سارے مانچو کادیانیوں کے کتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں اور یہ پاکستان کے سارے دجمن ہیں مانچو لیکن یہ مسنوعی بہران پیدا کرنا ایک طرف پاکستان اقتصادی مشکلات میں دو چار ہے دوسری طرف سیاسی مشکلات میں دو چار ہے تیسری طرف ٹیررزم اور سرحدی جرپیں اور پھر اس کے بعد جو ہے الیدگی پسندی یہ ساری چیزیں ایک وقت میں پاکستان کے اندر ڈال دی گئی ہیں اور کاج آرہ جی ہم ترقی کر رہے ہیں آج عام لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں لو جی وہ منظور پشتین نے بھی کہہ دیا ہے چند دنوں کا مسئلہ ہے ادھر مارانگ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم ازاد ہونے والے ہیں اور ان لوگوں کو جو پاکستان توڑنے والے ہیں ان کو جناب ہیرو کے طور پر پیش کرنے والے مانچ جو ہیں وہ عربوں خربوں کے مالک ہو گئے ہیں صرف اور صرف کادیانی ایجنڈے کے اوپر اپنے ویلوگز بنا کر اور اپنی ٹاکشو کر کے تو ایسی خوکھلی سٹیٹ وہ کیسے تحفظ کر سکتی ہے بیرونی کیا بگت چیلنجز کا کہ انسائیڈ جو ہیں وہ جسم کے اندر پھیلے جراسیم کو اس کے لئے کوئی میڈیسن جراسیم کوش دعا نہیں دے رہے ایسے لوگ وہ تو پگڑ گئے عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے مانچ جو اتنی قربانیوں کے بعد پاکستان اللہ کے نام پر لیا گیا اور آج تم آکے وہ دجالی کہ جی وہ مسنگ پرسن ہو رہے ہیں جناب وہ وہاں منظور پشتین گریٹ ڈیموکریٹ ہے اس کی ڈیمان درست ہیں اور یہ مارانگ بلوچ یہ ہے اور بلوچیوں میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا بلوچوں کی نسل کشی کر دیں جس دن یہ پاکستان سے علیدہ ہوں گے اس لئے مجھے تو بلوچوں سے محبت ہے میں تو کہہ رہا ہوں خدا کی قسم یہ لکھ لیں میری بات اگر یہ علیدہ ہوتی ہیں تو ایران اور افغانستان ان کی نسل کشی کر دیں کیونکہ یہ افغانیوں کا اجنڈا ہے اگر یہ بلوچ جو ہیں وہاں پر کیا نام بلوچ اسطان کے اندر ان کو ہم یہ ریپلیس کر دیں گے اپنے قومی لوگوں کے ساتھ یہ تو پھر ان کے پاس کوئی مقام نہیں ہوگا ایران یہ نہیں جا سکیں گے دوسری جگہ یہ نہیں جا سکیں گے تو پھر یہی ہے یا بلوچ ہوں گے پشتون ہوں گے وہاں بلوچ اسطان کے اندر تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی ریاست نہیں ہے جو ان کو سپلائی کرے ان کے پاس ہندوستان ہے ان کے پاس افغانستان ہے تو یہ ایسی صورتحال میں ضرورت ہے کہ یہاں بلوچ جو ہیں وہ پاکستان کے وفاق میں رہے یہ ان کا اپنا مفاد ہے ان کی نئی نسلوں کی آبیاری اسی میں ہے ہاں جو نائنصافی ہوں ہیں وہ کسی عام پنجابی یا اسپتھان نے نہیں آپ کے ساتھ کی وہ ماتشود قادیانی جو ہمارے ہیں ماسٹر وہ جان بوجھ کے ایسی صورتحال رکھتے ہیں آپ کو پسماندہ رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر انٹی وفاق فیلنگ بڑھتے جائیں جب دیکھئے بلوچ موسٹلی جو سردار ہیں وہ قادیانی ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں پاکستان کی بجائے یہاں پر قادیانی ریاست بان جائے کیونکہ منسٹری وغیرہ انہیں کوئی ملیں کیونکہ وہ قادیانی ہیں تو اس لیے خیر تو یہاں ان ساری سورتحال کو ہم نے کہتے نہیں پٹنا ہے دیکھئے میں تو پھر یہی کہتا ہوں پاکستان کی ایجنسیاں اگر محب وطن ہوتی تو وہ اس آدمی سے یعنی آغا وسیم سبرا راست کونٹیکٹ کرتے کہتے یار تم نے جو دس پندرہ سال پہلے افغانستان کے بارے میں جو تجزیہ کیا تھا یہ بالکل درست کیا تھا آؤ ہمیں آؤ ہمیں گائیڈ کرو تو ہمیں لیکن یہ مادر چوت جو ہیں یہ کس کو آگے کرتے ہیں جو قادیانیوں کا کتہ ہے تو اسی لیے میں کہتا ہوں ہماری ایجنسیاں کوئی محبے وطن پاکستانی کو آگے آنے نہیں دیتی یعنی میں اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا تھا کہ افغانستان میں طالبان آکے انٹی پاکستان پرو انڈین ہو گئے اور وہ ایسا ہی ہوا میں اتنا بڑا سٹیٹمنٹ یہ بتا رہا ہوں کہ جناب افغانستان کے اندر 99.99 جو پپولیشن ہے وہ عام پاکستانی حکومت تو حکومت صحیح لیکن عام پاکستانی سے شدید نفرت کرتے ہیں اور ان کی دلی خواہش ہے کہ پاکستان کے اوپر ایٹم مبو ان کی دلی بتا رہا ہوں کہ جب پاکستان میں سلاب سے کوئی خبر آتی ہے دس آدمی یا بیس آدمی مر گئے تو 99.99 آفغان جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور کومنٹس بھی کرتے ہیں اوہو صرف دس آدمی مرے ہیں اگلے سلاب میں یا اگلے بام میں سو مریں گے ہندو یار یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے لیکن کیونکہ میں تو چیزوں کو سمجھ تو عام پاکستانی کو کیا پتا کہ یہ فارسی میں یا پشتوں میں انہوں نے کیا لکھا ہو ہے but i know اگر یہ نہ بھی لکھا ہوتا تو میں اپنے ذاتیت جربے سے بھی جانتا ہوں اور یہاں محبت کی پنگیں بڑھائی جا رہی ہیں تو یہ جو ہے نا یہ اپنے آپ کو ہنٹ کرنے والی بات ہے اور کچھ نہیں ہے تو یہ اجنسز تو دور کی بات ہے کسی مہدر چہود کادیانی کتے جنرلیس نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ یا تم نے اتنی اکوریٹ جو چیزیں کہیں ہیں آؤ افغانستان کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ لیکن بات پھر وہی ہے جس کے سیاہ سفید کے مالک ہوئی کادیانی فوجی جنرل جو ہیں وہ کادیانی کے کتے ہوں صحافی کادیانی کے کتے ہوں تو مجھ جیسے کو کون پوچھے گا پھر لیکن مجھے اس سے غرض نہیں ہے ہم نے تو اپنے اللہ کو اپنے نبی کو راضی کرنا ہے اور اس کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں میں know کہ اس خطے میں جو لوگ ہیں اس خطے کے ان کے اندر اسلام کی محبت ہے اگرچہ وہ مس گائیڈیڈ بھی ہیں لیکن پھر بھی اسلام کی محبت ہے اور جتنا سپیرٹ اس خطے کے لوگوں میں میں نے دیکھی اسلام سے محبت کیونکہ سمپل اس اس میں افغانستان میں ملا وہ پہلے کہتے ہیں افغانیم ہمارے میں نے یہ تو نہیں سنا کہ پاکستانیم یا میں بنجابی ہوں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں پھر پاکستانی ہیں خدا کی قسم وہ افغان ہیں لیکن یہ بتایا جاتا کہ ان سے زیادہ اسلام سے بست کی کوئی نہیں رکھتا تو یار یہ سارے فیٹس جو ہیں ہیں اگرچہ ان کی ڈیٹیر اور بھی ہے اور بھی بہت سارے موضوعات کے اوپر یہ تو میں فیل بدی جو موہ آرہ کہہ رہا ہوں لیکن بہت ساری مس کیا کہتے ہیں انفرمیشن لوگوں کے پاس ہے جو ابھی سارے فیکس دیکھنے کے بار یار میں مثال دیتا ہوں کیا ہندوستان کے ٹیرر ریسٹوں نے آکے کبھی پشاور کے بچوں کی باس اغوا کی ہے پلیز آپ یہ جو آکے کہتے ہیں دن رات کہ ہم نے یہ خاص طور پر یہ مضمل شاہ یہ یہ مانچود they don't know nothing about it کہ ہم نے تو ان کو جو ہے جہادی عظم بنایا یہ کیا وہ کیا ان مانچودوں کو تو یہ تک نہیں معلوم کہ جہادی عظم تو وہاں سے ادھر آیا ہے اوکی کیا تھا وہ کیا بولتے ہیں اس کو you know حبیب اللہ کلکانی میں اس سے پیچھے نہیں جا رہا میں صرف یہ ایک سینچری کی بات کر رہا ہوں حبیب اللہ کلکانی وہ he declared جہاد against عمان اللہ اور وہ نادر شاہ کادیانی he declared جہاد against سبھی بھولا کلکانی اوکی اور یہ during the time of کیا نام ہے اس کا ظاہر شاہ وہاں پر کندار میں سکسٹیز میں جو ہے وہ مولویوں نے ظاہر اللہ کے ظاہر شاہ کے خلاف جہاد ناؤس کر دیا اور پھر ظاہر اللہ نے ان کو بالکل crush کر دیا بارال یہ یہی حال دعوت کے ساتھ ہوا کہ جی وہ دعوت آیا حکومت میں تو انہوں نے کہا جہاد کر دو کیمونسٹ آئے تو وہ جہاد کا دعویٰ تو جہادی یت جو ہے وہ وہاں سے یعنی پاکستان بننے سے پہلے پاکستان انگریزوں کے خلاف جنگیں حالانکہ انگریزوں کے خلاف بھی کوئی جنگ میں جہاد نہیں تھا جہاد کے اصول کے اوپر ہی نہیں ہے لیکن یہاں اگر مضمل شاہ مادر چود آکر یہ بتا دے اور آگا وسیم یہ سن لے تو اس کے اوپر میں رییکٹ نہ کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی مس گائیڈنس میں جو ہے حصے دار ہو جاؤں گا جہادی ازم وہاں سے آیا مہ چود اگرچہ وہ جہاد نہیں ہے لیکن وہی سے آیا ہے ان مہ چود کو تو اتنا تک نہیں معلوم گھنڈووں کو کہ بیڈ اور گھڈ طالبان کی جو ترم استعمال کی تھی جو آج پاکستانیوں کے نام پر جنرلوں کے نام پر لگ گئی ہے مہ چودوں کے نام پر ان گھنڈووں کو تو یہ تک نہیں معلوم کہ یہ سب سے پہلے یہ طالبان کے مشہر حامد قضی نے امریکن کو کہا تھا اور وہی چیز جو ہے ہندوستان کے صحافیوں نے وہ پاکستان پر ڈال دی اور پاکستانی کہہ رہے انہوں نے کبھی یہ کہا تک نہیں کہی یہ ہم نے کب کہا کہنے والا کون ہے آمد قضی چھاب کس کے نام پر لگ گئی ہے آج بھی آکے کیا بولتے ہیں مادر چود بونڈی قسم کے لبرلز اور یہ وہ کہ ہم نے تو بیڈ اور گوڈ طالبان کی آو مہ چود میرے نا گال کرو میں تا خموشی جو ہے وہ بھی رضا مندی ہوتی ہے نا مہ چود دیکھئے عمران خان مادر چود یہ نیاب جب بھی پرائیم نیسٹر پاکستان یا شاید شینشاہ پاکستان بن جائے قادیان یوں کہ مردی جو مردی بنا دے تو وہ مادر چود چھوٹا سا اس کے اوپر الزام لگا کہ اس نے گیند خراب کرتا ہے یا جوا کہلتا ہے ما چود نے زندن کی عدالت تک پہنچ گیا تو اس کے اوپر الزام لگا کہ اس کی بیٹی ہے یہ ٹرینہ اور یہ وہ اس نے بیان دیا نہیں میری ہر کس بیٹی نہیں ہے اور بولیا یعنی چھوٹ نسبتاً چھوٹے الزام لگے اس پہ بولا اینہ بڑا الزام اتنا بڑا الزام کہ جو جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا اس پر یہ نہیں بولا چھے سال ہو گئے آقا وسیم نے ایسی ٹانگ اس پین چودی بڑی ہوئی ہے اور گنڈ کبر چلائے گا تو ان سکون نہیں ملے گا کہ کوئی ہے سی جوڑ بول رہا ہے مہا چود تو من میں نہیں اتراز کہ تو کیوں مرض ہے ہے it is up to یور creed how you take it لیکن مانچو دا پنجی کروڑ لوگ سامنے تو آکے چھوٹو تیرا زمیر نہیں ماند ماند مانچو انسانیت کوئی دل نہیں آگا تیرا گنڈو لوگ مانچو تو یار یہ سارے ڈرامے ہیں تو بہرحال یہ even وہ جو سٹریٹریجک ڈیپتھ کے بارے میں بھی تھا مجھ جرنل اس کا نام نہیں آرہا وہ نائنٹین ایٹیز میں جو ہے اس نے وہاں کابل میں آکے یہ کہا تھا کہ پاکستان مجاہد ان کی اس لیے مدد کر رہا ہے کہ یہ سٹریٹریجک ڈیپتھ چاہتے ہے آفغانستان اور وہ چاہتے 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 کہ ہمیں اور لوگ برا کہیں